اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور روزے کے مسائل پر ایک کلپ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں پہلا مسئلہ روزے میں انجیکشن کا حکم روزے میں انجیکشن کا حکم یہ ہے کہ خواہ وہ رگوں میں لگایا جائے یا گوشت پوست میں یا پیٹ میں لگایا جائے سب کا ایک ہی حکم ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی بیماری کے صرف طاقت کے لیے اگر انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرا مسئلہ روزے میں خون یا گلوکوز چنوانا روزے کے حالت میں خون لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی سخت مجبوری کے خون لینا درست نہیں ہے ایسا مریض جو سخت بیماری میں مبتلا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم خون چنوائیں اور وہ بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ روزے نہ ٹوٹیں تو اس کے لیے یہ سمجھ لے کہ روزہ خون چنوانے سے نہیں ٹوٹتا ہے جہاں تک بات رہ گئی گلوکوز کی تو سخت مجبوری میں ہی گلوکوز چنوانا چاہیے اور صرف طاقت کے لیے گلوکوز اگر کوئی چنواتا ہے تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے تیسرا مسئلہ روزے کی حالت میں خون دینا روزے کی حالت میں جسم سے خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن بلا ضرورت کیا جائے تو مکروح ہے چوتھا مسئلہ روزے کی حالت میں مصنوعی دات کے استعمال سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا پانچوہ مسئلہ اسی طرح روزے کی حالت میں دات نکلوانا بہتر نہیں ہے کیونکہ اس سے کمزوری پیدا ہوگی اور روزہ متاثر ہوگا پھر موں میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں اس سے بھی روزہ مکروح ہو جائے گا اور اگر دوائی حلق سے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا دات نکلوانے میں خون نکل کر پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر خون صرف حلق تک گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے چھٹا مسئلہ روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے دھوان اندر پہنچتا ہے اور دھوان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ساتھوان مسئلہ اسی طرح اگر بکتی وغیرہ کا دھوان بھی اگر حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس سلسلے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ دھوان سے بچنا ممکن ہوتے ہوئے بھی اگر اس سے نہ بچا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا آٹھوان مسئلہ موٹر گاری کا دھوان اور راستے کا غبار آج کل سڑکیں موٹر گاریوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں جن کے چلنے سے دھوان اور غبار دونوں ہی ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ دھوان اور غبار اگر حلق میں چلے جائیں تو روزہ کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اگر بچنا ممکن ہو تو جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اور اگر بچنا ممکن بھی ہو اور بچنے کی کوشش نہ کیا جائے تو غبار اور دھوان حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر بچنا نہ ممکن ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی حکم چولے کا بھی ہے نوہ مسئلہ وکس اور بام وغیرہ سوہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھپارنے کے ذریعے دھوان کو حلق کے راستے اندر پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح منچن اور ٹوٹ پیسٹ کا استعمال روزے میں مکروہ ہے اور اگر اس کا کچھ حصہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دسوہ مسئلہ روزہ کی حالت میں کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کوئی جانبوچ کر پانی داخل کرے تو مجبوراً احتیاطاً روزہ کی قضاء کرنی چاہیے کیونکہ اس حلق میں روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں ہی طریقے بیان ہیں البتہ کان میں دوہ یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا رحمہ مسئلہ نوجوان ساتھیوں کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں امتحان بہت دشوار ہے اور بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے تو کیا روزے کو چھوڑنے میں کچھ گنجائش ہے یا نہیں تو اس کا سیدھا سا یہی جواب ہے کہ امتحان کی وجہ سے روزے کا چھوڑنا جائز نہیں ہے امید ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سی کوشش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ